بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برنزرین رفان حاشمی آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج آٹھ مئی ہے اور دن اتوار کا اور تین چار خبریں ہیں جس پر میں تفصیل سے بات کروں گا کچھ خبریں لندن سے ہیں اور باقی خبریں پاکستان سے ہیں لیکن اس کا محور مرکز ایک ہی سوال ہے پاکستان کے اداروں سے ریاست پاکستان سے پاکستان کی حکومت سے اور پاکستان کے ذمہ داروں سے آج ایف آئی نے ایک علامیہ جاری کیا بلکہ ایک وارننگ جاری کیا ہے وہ وارننگ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر گورنڈر سندھ کا جو انتخاب کیا گیا یہ بھی اسی چیز سے جڑا ہوا ہے یہ جو علامیہ جاری کیا گیا اور پھر کچھ خبریں آئندہ الیکشن کے حوالے سے ہیں کیونکہ اسحاردار صاحب نے اپنا جو لاعمل ہے یعنی پاکستان مسلم ایک نون کا اور جو ان کے دل کی خواہش ہے اس کا بھی یقیناً قوم کے سامنے رکھ دیا اظہار کر دیا اور یہ انہوں نے کیوں کیا لندن سے کیا خبر ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ویورز وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کا بیان علامیہ جو وارننگ ہے اس سے پہلے آئی ایس پی آر کی بھی یقیناً ایک ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور اس میں بھی کچھ باتیں کہی گئی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایف آئیے کیا کہہ رہی ہے ایف آئیے کہتی ہے اور خبردار انہوں نے کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ قابل اعتراض اور باغیانہ نہیں ہونی چاہیے تارکین وطن قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کے نام ای سیل پر رکھے جایا سکتے ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تارکین وطن پیکا دوہزار سولہ ایکٹ کا مطالعہ کریں پاکستان یا دوسرے ملک میں رہنے والے پاکستانیوں کو جالی خبروں کی بنیاد پر بدنام کیا جا سکتا ہے جالی خبروں کی بنیاد پر بدنام کرنے کی کوشش پاکستانی قوانین کے مطابق جلم ہے اور تارکین وطن قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کا نام بھی ای سیل پر رکھے جا سکتے ہیں اور قانون کے پابند شہریوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور جنہوں نے قانون توڑا ہے وہ ضرور پریشان ہوں اور پھر سوشل میڈیا پر مبجینہ طور پر ریاست مخالف بیانات پر ایک یوٹیوبر کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے اور یوٹیوبر ریاست مخالف جھوٹی خبریں پھیلانے میں ملوث ہے اس نے بنیاد ملک رہتے ہوئے پاکستان میں ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کی اور یوٹیوبر کو انٹرپول کے ذریعے ریڈ نوٹس جاری کیا جائے گا بہت اچھا کیا پاکستان کے داروں کو یہی کرنا چاہیے جو شخص ریاست کے خلاف باگ کرے گا پاکستان کے خلاف باگ کرے گا یقیناً قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے بلکل اسی طرح جس طرح امریکہ میں کاروائی ہوتی ہے بلکل اسی طرح جس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں برطانیہ میں کاروائی ہوتی ہے ریاست کے خلاف آپ اس طرح نہیں بول سکتے جس طرح پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر بیٹھ کر لوگ ریاست کو گالیاں نکالتے ہیں برطانیہ میں ایک واقعہ ہوا اور سیکرٹ میمو ایک اس میں فلم بھی ایک آئی تھی اور ہوا یہ تھا کہ اراک وار کے حوالے سے ایک سیکرٹ میمو ریلیز ہو گیا اور پھر جس خاتون نے اسے ریلیز کیا اس کو سزا بھی ہوئی سیکرٹس ایکٹ کے مطابق یعنی آپ نے ریاست کے ایک راز کو افشا کیا لیکن چونکہ معاملہ اراک جنگ کا تھا کیبیائی ہتھیار موجود نہیں تھے اور ایک ہاکس بنا کر اس جنگ کو پیش کیا گیا جس کا حصہ بنی برطانیہ کی قوم برطانیہ حصہ بنتا ہے اور پھر ٹونی بلیر نے قوم سے مافی بھی مانگی لیکن بہت دیر ہو گئی تو کوئی کام جو ریاست کے خلاف ہوگا تو قانون کے مطابق سزا ملے گی اب وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھ کر ریاست کے خلاف بات کریں گے تو انہیں اس سرزمین کے مطابق سزا ملے گی بہت زبردست بات کی ہے ایف آئین اے اور بلکل یہی ہونا چاہیے لیکن ویورز میری کچھ گزارشات ہیں نواز شریف صاحب دو برس بیٹھ کر برطانیہ میں بہت کچھ انہیں کہا لیکن کسی قانون کو یہ زہمت نہیں ہوئی قانون کے رکھوالوں کو کہ اس کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں مریم نواز نے ملک کے اندر بیٹھ کر ریاست کو برا بلا کہا اور دور کی بات نہیں ہے فیض عمید صاحب کے بارے میں اب سے کچھ دو روز پہلے ہی کہا عمران خان صاحب بے فیض ہو گئے آپ نے جھوڑا تو ریاست کو حرکت میں آنا چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف بھی کاروائی کریں مریم نواز نے اپنی پیٹیشن کے اندر درخواستوں کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر متعدد بات نام لیا اس وقت ریاست کو حرکت میں آنا چاہیے تھا ایف آئی اے کو حرکت میں آنا چاہیے تھا ایک یوٹیوبر نے پاکستان میں بیٹھ کر یہ کہا کہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا یعنی شو کاؤس نوٹس جاری ہوا اس وقت بھی ریاست کو حرکت میں آنا چاہیے تھا اگر یہ بات سچی تھی تو جب لوگوں نے پوچھنے کی کوشش کی کوئی جواب نہیں آیا خموشی اختیار کی ریاست کو اس وقت بھی حرکت میں آنا چاہیے تھا جب پوری نون لیگ فوج مخالف بیانیاں چلاتی رہی اور آج حکومت کے اندر ہے ریاست کو اس وقت بھی حرکت میں آنا چاہیے تھا جب نون لیگ نے کشمیر میں پاکستان کی افواج کے خلاف آواز بلند کی ریاست کو اس وقت بھی حرکت میں آنا چاہیے تھا جب ملک کے اندر ایک تصادم کی فضاء پیدا کی گئی کہ اگر ہمارے کیسز کا فیصلہ نہ کیا گیا تو یقینا ہم جو مضاہمت کا راستہ ہے اسے اپنائیں گے ریاست کو اس وقت بھی حرکت میں آنا چاہیے تھا متعدد بیانات مریم نواز کے ریکارڈ پر موجود ہیں ریاست اس وقت کہاں تھی ریاست کیوں سوئی رہی اور ریاست کیوں سوئی ہوئی ہے تین روز پہلے کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے ایف آئی اے نے اب تک کیوں کاروائی نہیں کی سوشل میڈیا کے اوپر متعدد آپ جائیں نواز شریف صاحب کے سوشل جو ان کا ٹوٹیڈ اکاؤنٹ ہے اس پر جائیں ان کی ٹائم نے جتنی بھی انہوں نے آج تک ٹوٹس کی ہیں وہ آرمی چیف جنرل باجوہ کا نام لے کر متعدد بار یہ بات کرتے رہے ریاست کو اس وقت بھی حرکت میں آنا چاہیے تھا ریاست کہاں پر موجود ہے یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام پوچھ رہے ہیں آج ہمارے جیسے تارکین وطن پھر یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہے اور کمزور کے لیے قانون کچھ اور ہے قانون کا بس صرف عام لوگوں پر چلتا ہے جنہوں نے کبھی حکومت میں نہیں آنا ہوتا لیکن ان کے ووٹ سے لوگ حکومت میں آتے ہیں تو میں بہت ہمبلی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستان کے اداروں سے جن کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں کہ خدارہ ملک کے اندر ایسے حالات مت پیدا کریں لوگوں کی آوازوں کو بند مت کریں جو لوگ ریاست کے خلاف بیانات چلاتے ہیں آپ ایسے سلیپر سیلز کا ضرور محاصبہ کریں ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں اور پھر اس باقی بھی انویسٹیگیشن کریں کہ پاکستان کی بہت سیاسی جماعتوں کے سیلز برطانیہ ہالنڈ اور دیگر ممالک سے چلتے ہیں اور ان کے پیچھے کون لوگ اس کو چلاتے ہیں اس کے اوپر بھی کاروائی ہونی چاہیے اور کس قسم کا بیانیاں چلائے جا رہا ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں چاہے وہ طریقہ انصاف ہو نون لیگ ہو ان تمام اور پیبلز پارٹی خیر اتنی ایکٹیو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ریاست کو گالی دیتے ہیں آپ ضرور اس کا محاصبہ کریں میں یہ بہت اچھی طرح یاد ہے برطانیہ کے اندر لوگوں نے اپنے پاسپورٹ جلانا شروع کر دیئے اور یہ کہا کہ اگر عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں تو میں نے ان کی نہ صرف زبان رکی بلکہ ان کا ہاتھ بھی رکا اس لیے کہ پاکستان ہے ریاست ہے تو ہم سب ہیں پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے لیکن خدارہ اس قسم کی ہرکنڈے مت اپنائیں جس میں آپ یہ بیانات دیتے ہیں بھیجے جاتے ہیں اور کسی کے کہنے پر دیے جاتے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب ایف آئیو کو آویسلی لیڈ کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے انتقامی کاروائیوں کے حوالے سے سب کچھ کرنا ہے تو یقین کریں اس پوری حکومت کا اور اس جو سٹیٹیجی جو انہوں نے پنائی ہے اس کا انجام بہت قریب ہے اور وہ بہت جلدی یہ دیکھیں گے ویورز اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں آج ایک اور جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے آئی ہم پاکستان کی حفاظ کا بہت اعترام کرتے ہیں میں اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ ملکی سرحدوں کی حفاظت فوجی جوان کرتے ہیں جب جست خاکی اور خاکی لباس میں لپٹا ہوا سبز حلالی پرچم میں لپٹا ہوا خون میں لپٹا ہوا کسی ماں کے پاس لائے جاتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ اگر میرے دس بیٹے بھی ہوتے تو میں اس وطن عزیز پر قربان کر دیتی تو جو مائیں اس وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت پر اپنے جگرگوشوں کو قربان کرتی ہیں تو اس فوج کے خلاف نہیں بولا جا سکتا اور بولنا بھی نہیں چاہیے جو لوگ بولتے ہیں غلط کرتے ہیں لیکن ویورز یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے پاکستان سے یہ سوال کرتا ہوں ایک عام پاکستانی کی حیثے سے آپ نے گورنر سندھ کی تکورنری کے حوالے سے جو نام فائنلائز کیے اس کے بارے میں سنا ہوگا اور یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں پاکستان کی عوام شاید بھول جائے لیکن ہم نہیں بھولیں گے بار بار یاد کرائیں گے پاکستان کی ریاست کو بھی بار بار یاد کرائیں گے بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں یہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں آئی ایس پی آر نے کیا کہا کہ مسلحہ فاج کو سیاسی گفتگو میں گھسیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے فاج کو ملکی مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھیں آئی ایس پی آر کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں کہا کہ پاک فوج اور قیادت کو سیاسی معاملات میں گھسیڑنے کی دانستہ کوشش کی گئی کچھ سیاسی شخصیات چند صحافی اور تجزیہ کار سوشل میڈیا اور دیگر فارمز پر افواج کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں خدا رہا ہم نہیں گھسیٹ رہے اور کوئی نہیں گھسیٹ رہا میرا خیال ہے کہ آئی ایس پی آر کو بھی پریس کانفرنسز نہیں کرنی شاہیے ان حالات کے اندر جب ملک کے اندر ایک حکومت جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے یا اس سے پہلے بھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے بہت زیادہ رہوں نے پریس کانفرنسز کی فوج کا جو کام ہے وہ کرتی رہے اور فوج کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ملکی معاشی پالیسز کے اوپر آ کر بات کرے میرا خیال ہے کہ پھر جو حدود و قیود کا تائین اگر ہو جائے تو پھر یہ معاملات نہ بنیں اب اس وقت جو بحث سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ فوج علیدہ ہونا چاہتی ہے لیکن بار بار خان صاحب کو اندر کھسیٹ کر اس میں لے کر آ رہے ہیں میں آپ کو باتا ہوں امران خان نے ایک دفعہ بھی پاکستان کی حفاظ کے بارے میں برے الفاظ استعمال لیں کی ہے اس ملک کی تاریخ میں اگر کسی شخصیت نے پاکستان کی حفاظ کو برا بھلا کہا تو وہ لندن میں بیٹھے ہوئے صاحب نام لے کر ادھاروں کو نام لے کر جنرلز کو برا بھلا کہا گیا میرا خیال ہے کہ فوج کو یہ سوچنا چاہیے آئی ایس پی آر کو یہ کلامیہ جب جاری کیا گیا ایک سٹیٹمنٹ اس حوالے سے بھی دینی چاہیے تھی کہ جو لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے اور اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں کہ اب یہ بیان کیوں آیا میں بیان آپ کے سامنے رکھ دوں جو سٹیٹمنٹ ہوئی اور پھر اس کے بعد اس پر جو خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اچھا اب یہ کہا جارہا ہے کہ امیز اور شاہ لنگیز بیانات نہائی دخصان دے ہیں ملک کے بہترین مفاد میں مسلح فاج کو ایسے غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل سے دور رکھا جائے سب قانون کی پاسداری کریں گے فاج کو بہترین ملکی بفاد میں سیاسی کفتگو سے دور رکھا جائے بہت اچھی بات ہے آپ کو یاد ہوگا بی بی سی نے ایک سٹوری شائع کی اور ایک ڈی جائی ایس پی آر نے کہا کہ بہت ہی واحیات قسم کی سٹوری تھی جس میں کہا گیا کہ شاید کوئی ناخوشکوار واقعہ پرائم میسٹر ہاؤس میں بیش آیا عمران خان صاحب وہاں پہ موجود تھے وغیرہ وغیرہ جس کا بقاعدہ پروٹیسٹ بھی کیا گیا اور میں نے خود بی بی سی کے دفتر میں بھی گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی سی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ ایک فارم موجود ہوتا ہے آپ اپنی شکایت کو درج کروا سکتے ہیں بقاعدہ پاکستان کے خلاف جو کام ہوا بی بی سی نے جو خبر شائع کی اس کے حوالے سے ہم نے اپنا پروٹیسٹ وہاں پر بھی ریکارڈ کروایا بہت اچھی بات ہے ہر پاکستانی کو یہی کرنا چاہیے لیکن سوالہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سٹیٹمنٹ کی وجہاری کی گئی اور دوسری طرف نونلی کا کیا کردار ہے آپ کو یاد رکھنا چاہیے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ مریم نواز کا پاسپورٹ واپس نہیں ہوگا عدالتوں نے ہاتھ اٹھا لی ہیں عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ اس ملک کے اندر اس وقت ایک سوفٹ ریولوشن آ چکی ہے لوگ سوشل میڈیا پر جا کر ہمیں برا بھلا کہتے ہیں ہماری کردار کشی کی جاتی ہے عدالتوں کو رات کو کھولنے پر تانے دیے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے کام ایسے کیے تو تانے تو آپ کو ملے گے لوگوں کی زبان کو بائس کورڈ عوام کی جس پر آپ نے حکومت کرنی ہے جس حکومت نے چلنا ہے جس عوام کے بلبوتے پر اور جنہیں عدالتوں نے اس عوام کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ان کی زبان کو نہیں روکا جا سکتا اب یہ ایک پریشر تھا جو خان صاحب نے ملٹ کیا اب عدالتیں بہت خوبی اس پریشر کو اس کی ہیٹ کو فیل کر رہی ہیں عدارہ اس ہیٹ کو فیل کر رہے ہیں اس لیے ساکب بن حصار کے ذریعے اور باقی لوگوں کے ذریعے پیغامان بھیجے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس لانگ مارچ کا راستہ روکا جا سکے اس لانگ مارچ کو روکا جا سکے نہ ہو اب مریم نواز کا پاسپورٹ نہیں مل رہا عدالتیں نہیں دی رہی میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھ دی کیوں نہیں جو پاسپورٹ ہے دیا جا رہا دوسری طرح نواز شیف صاحب کی پاکستان واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے اور اس لیے امکان نہیں ہے کیونکہ فوج یہ سمجھتی ہے جو میں نے کچھ لوگوں سے جو بات کی ہے اور جو میں سمجھ پایا کہ احفاظ پاکستان اب اس پریشر کو برداشت نہیں کرے گی دیکھیں اس سٹیٹمنٹ آ جا گی نا کہ فوج کو سیاست میں مل تک سیڑا جائے پریشر ہے نا اس لیے اس سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں اب ہم بات کر رہی ہیں کہ جو کچھ ملک کے اندر ہوا یہ اچھا نہیں ہوا ان حالات کے اندر اگر نواز شریف صاحب ملک کے اندر آ جائے اور مریم نواز کا پاسپورٹ حوالے کر دیا جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انقلاب اس وقت سوفٹ ریولوشن کی شکل اختیار کر چکا ہے اس کا رخ کس طرف ہوگا یہ بہت ہی خطرناک صورتحال بن سکتی ہے پاکستان کے لیے چونکہ اس وقت پاکستان کے معاشرے میں پاکستان کی سوسائٹی میں تفریق ہمیں نظر آ رہی ہے وہ لوگ جو ان خاندانوں سے تنگا چکے ہیں انہیں اب ایک عمران خان کی شکل میں ایک تیسری طاقت نظر آئی ہے جس کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں اور اب وہ طاقتیں جو ان تمام لوگوں کا ساتھ دیں گی یقیناً وہ بھی قابل تنقید ہوں گی اسی لیے یہ سٹیٹمنٹ چاری کی گئی چونکہ نون لی کو ملک کے اندر لانا یعنی نواز شریف صاحب کو ملک کے اندر لانا اس کی جو فوج ہے متعمل نہیں ہو سکتی اسی لیے اس کو روک دیا گیا دوسری جو امپورنٹ چیز ہے میں آپ کو بات بتاؤں رانہ سناولہ صاحب کیے ہے کہ آج ایک منظوری دی گئی ہے اور یہ منظوری بہت ہی امپورنٹ ہے کیوں امپورنٹ ہے میں آپ کے سامنے پہلے ہی خبر رکھتا ہوں اور پھر سے جڑے ہوئے چند اہم سوالات اور یہ بھی پاکستان کے ذمہ داروں کے لیے وزیعظم نے نصرین جلیل کو گورنر سندھ بنانے کی اسمبلی صدر پاکستان کو بجوا دی ہے اور ایمکیویں پاکستان کی رہنما نصرین جلیل کنیہ گورنر سندھ تائنات کرنے کے لیے سمبلی صدر پاکستان کو عرصال کی گئی ذرائع کے مطابق شباز شریف نصرین جلیل کو گورنر سندھ بنانے کے لیے سمبلی بھیجی اور اس پر اب یقینیل ایک فیصلہ کیا جائے گا پھر دوسری بات آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان ایمکیویں پاکستان نے وزیعظم کو گورنر سندھ کے لیے پانچ نام تجویز کیے تھے جن میں نصرین جلیل آمیر خان آمیر چشتی وسیم اختر کشوہ زہا شامل تھی اور اس سے پہلے بھی یہ نام لیا گیا اچھا کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان خاتون کے حوالے سے اور یہ بہت ہی انٹرسنگ ہے اچھا ایمکیویں نے ایک لیٹر لکھا تھا ہائی کمیشن کو انڈیان ہائی کمیشن کو مدر مانگی تھی تو ان جس نے اپنے لیٹر ہٹ پہ یعنی ایمکیویں کے لیٹر ہٹ پہ جو لیٹر لکھا آج ایک صبح کی گورنر بننے جا رہی اور اس ومجی کو بھیج دیا گیا ویورز خدا کے لیے ہمیں اب سمجھنا ہوگا کہ سیاستان گیم کیا کھیل رہے ہیں بہت عرصہ پہلے ہم سنتے تھے کہ لندن پلان بنایا گیا لندن پلان یہ تھا کہ پنجاب ایک ریاست ہوگی اور پھر پنجاب ریاست اس کے اندر کون کون سے حصے شامل ہوں گے لوگ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ پلان پاکستان بیولز پارڈی کے زمانے میں اور پاکستان بیولز پارڈی کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ نقشہ لائیا گیا لندن پلان کے اندر جو پیش کیا گیا اس میں پنجاب وہ پنجاب جو انڈیا کے اندر ہے اور وہ پنجاب جو پاکستان کی طرف ہے اس کا نقشہ پیش کیا گیا چونکہ اس پلان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو سکھ لوگ جنہوں نے سکھوں نے اس میٹنگ کے اندر شرکت بھی کی اور یہ سب کچھ پاکستان پیپلز پارڈی کے زمانے میں ہوا سندھ کو پاکستان پیپلز پارڈی کے حوالے کیا جائے گا آج تک حوالے ہیں اور پھر دوسری طرف پنجاب جو ہے وہ ایک خاندان سنتی خاندان سمایدار خاندان کے حوالے ہیں بالکل اسی طرح ہیں اور باقی جو سموں کی حالات ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں تو یہ ایک لندن پلان تھا اب یہ انویزیبل پلان تھا جو ہمیں اب ویزیبل نظر آ رہا ہے اور یہ انویزیبل باؤنٹریز نظر آ رہی ہیں لیکن صرف پاکستان کے اندر ریاستیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کس طرح یہ خاتون جو جن کو بنایا گیا ہے ایمکیم سے جن کا تعلق ہے انہوں نے ایک خط لکھا اور یہ خط کیا تھا اس کا جو اکس ہے وہ آپ کے سامنے موجود بھی ہے اور میں یہ پڑھ بھی دیتا ہوں کہ ام رائٹنٹو یو ڈیر ڈاکٹر رادوان لئے جانب رائٹنٹ حoundرت ڈیر 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 ڈیر�� was initiated in karachi to bring law and order since that 40 mqm workers have been killed in the custody 19 mqm workers are missing while there are 100 killings in target uh killings no compensation has been paid to the victims of the families no monitoring committee has been announced by the government of sindh all this is leading towards feeling of alienation amongst the the populace of karachi on the other hand there is a marked discrimination by the sindh government towards urban sindh particularly karachi where employment opportunities i would request you to use your good offices in improving the situation for urban sindh. دیکھیں یہ اب سینٹر نسرین جلیل اس وقت یہ تھی اب یہ خط لکھا گیا mqm کے لیٹر ہیڈ پر لکھا گیا اور جب یہ نسرین جلیل کا نام لیا گیا پاکستان کے داروں نے اس پر اتراز اٹھایا تھا لیکن اس کے باوجود یہ سمریہ بھیجتی گئی ہے تو سوال تو ان سے بنتا ہے یہ fie کو تارکی نے وطن کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ اگر کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر کسی قسم کی ٹویٹ کی اور کچھ بھی ایسا کیا تو ان کا نام exit control list میں ڈال دیا جائے گا تو اس کا اس سوال کا جواب کون دے گا آپ ایک ایسی خاتون کو جس نے ریاست پاکستان کے معاملات میں ایک انڈیا کے ہائی کمیشن کو انوالف کرنے کی کوشش کی مدد بانگی آپ اسے گوریڈن بنا رہے ہیں تو ریاست کہاں پر ہے پاکستان کے ادارے کہاں پر ہے fie کہاں پر ہے اور یہ خبر report ہوئی ڈون اخبار کے اندر اور record کے اوپر موجود ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کے ادارے اس طرف نہیں دیکھ رہے fie صرف تارکین وطن کو نشانہ بنا رہا ہے دوسری جو important خبر ہے اور میں اس کے اوپر بھی چاہوں گا کہ جاتے جاتے آپ کے ساتھ خبری شیئر کر لیں ڈار صاحب نے ایک انٹریو دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اکتوبر میں election ہو جانے چاہیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک ہے سیاسی محاذ جو ہمارے سامنے چیزیں موجود ہیں ایک کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پسے پردہ ہر وقت ہو رہی ہوتی ہیں نون لگ یہ چاہتی تھی کہ اس کا ملک کے اندر کنٹرول ہو اپنے کیسز کو ختم کروائیں اب تک یعنی as we speak پاکستان مسلمی نون کو رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوا نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں ان کے کیسز وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور اس وقت ملیم نواز ملک کے اندر موجود ہیں اور شباز شریف صاحب اس وقت وزارت کے مزے لے رہے ہیں اور پنجاب کے اندر ان کے بیٹے جو ہیں بہتی زیادہ ایکٹیو آپ کو نظر آئیں گے تو پاکستان مسلمی نون یعنی نواز شریف کے خاندان کو رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوا ڈار صاحب اگر یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے اور وہ تمام لوگ اس بات کو صرف چیک کرنا چاہتے تھے ہوا کو چیک کرنا چاہتے تھے کہ اگر اس حاق ڈار صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کے اندر الیکشن کی جو ہوا ہے وہ نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن ہو اس نظام کو لپیٹا جائے کیونکہ جس نظام کو لایا گیا تھا اور جس طرح بھی یہ نظام آیا اس سے پاکستان مسلمین ان کو فائدہ نہیں ہو رہا دوسری طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو بھرپور فائدہ ہو رہا ہے تو ویورز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی اب ریکمینٹس ضرور بھیجے گا اور اس پر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجے گا یہ تارکین وطن کے حوالے سے جن کا نام ایکزٹ کنٹرول اس میں ڈالنے کی کہ یہ وارننگ دی گئی ہے تو پھر ان سلیپر سیلز جو سوشل میڈیا کے سلیپر سیلز ہیں جو سیف ہیونز ہیں آپ کو وہاں پہ بھی کسی نہ کسی قسم کی کاروائی کرنی چاہیے اور میں یہ ضرور بڑی عدب اور احترام کے ساتھ فائی سے ضروری سوال کروں گا کہ آپ نے کتنی دفعہ نام نواز شریف صاحب کا بھی ڈالا اور پھر اگر ڈالا ہے تو پھر ان کو ملک میں واپس لانے کے لیے یہ کتنی بار انٹرپول سے رابطہ کیا گیا ریڈ نوٹسز کا ذکر کیا گیا اس قبر کے اندر تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا اس کا جواب دینا جو مجھے ری لفتہ کے جواب آئے گا لیکن آپ ضرور اس پہ کمنٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اجازت کیجئے اللہ نے کے بعد